ہائے ایبریوان آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے آپ سب کا سواگت ہے آپ کے ہی اس چینل پہ اور میں آپ سب کا سواگت کرتی ہوں ایک نئے ویڈیو میں اور امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے اچھا لگے تو لائک سیئر سبسکرائب جب کاریے گا اور پلیس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تب ہی سمجھ میں آئے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو سواگت کرتی ہیں اور گرمی میں کے مسchodو میں چل رہے ہیں اور کہting پہ امس بہت زیادہ ہو رہا ہے تو می کے جان رہو رہتی ہوں وہاں پہ امس بہت زیادہ تو یہاں پہ پہ لگ رہے کہ جلدی آپ کے فیس پٹین پڑ جا رہا ہے ہر چیز مطلب بہت پروبلم ہو رہا ہے بال بھی بکھر جا رہا ہے روکھے ہو جا رہا ہے بالوں میں سویٹنگ آ جا رہا ہے تو میں آج ایک ہی فیس پیک بتاؤں گی اس کو آپ ہیئر پیک بول لیجی اور فیس پیک دونوں بول لیجی تو آج میں آپ کو یہ چیز دکھاؤں گی ٹھیک ہے تو ویڈیو میں بنے رہیے گا اگر اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کریے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ لوہ والے جگہ میں رہ رہے ہیں تو پہلی بات تو آپ اپنے لوہ ہی نہیں کسی بھی مطلب جیسے اومس والے بھی جگہ میں جیسے کی میں رہتی ہوں تو رہ رہے ہیں اگر تو وہاں پہ نیبو پانی آپ لوگ گرمیوں میں چالو کر دیجے پینا تربوز بہت زیادہ کھائیے آم کچھے آم کا پڑھنا بنا کے اس کو اپنے ڈائیٹ میں لیجیے تو یہ سب کریے گا چونکہ میں آلریڈی صبح ہی آج پڑھنا ریڈی کر کے اور پھر سب کو پینے کے لیے دیتی ہوں پیتی بھی ہوں تو آج پڑھنے کی بات نہیں کریں گے میں نے بتا دیا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے چونکہ پہلے اندر سے آپ کو ٹھیک رہنا ہے پھر جا کے آپ باہر سے ٹھیک ہو پائیں گے میں جسٹ ابھی دھوپ سے آئی ہوں دھوپ سے جسٹ آتے ہی نہیں کر رہی ہوں کبھی بھی آپ دھوپ سے آچانک آئے تو مت کریے گا جب دھوپ سے آ کے دس پندر منٹ اپنے کو ایک دم روم ٹیپریچر پہ لے کے آئیں گے اپنے سریر کو اس کے بعد ہی کچھ بھی کریے گا تو میں یہ فیس پیک آپ کو بتا رہی ہوں یہ فیس پیک ہی نہیں ہے یہ فیس پیک اور ہیئر پیک دونوں ہیں تو چلیے پہلے دیکھ لیجئے کیسے بنتا ہے پھر میں آپ کو یا تو پہلے اپلائی کر لیتی ہوں فیس پہ پھر دکھاتی ہوں کہ کیسے بنتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو بیڈیو میں بتاؤں گی کیسے تو میں نے فیس کو واش کر کے میں بیٹھ ہی ہوں تو میں اپلائی کر لوں چوکہ گرمیاں بہت ہے تو آپ کو یہ سب چیت دیا چلیے اپلائی کرتی ہوں میں نے پھر سے گلتی کر دیا میں نے اپرون پہنا ہی نہیں تو آپ یہ سب دھیان رکھئے گا تو اپلائی کر لیتے ہیں پہلے میں اس کو اپنے فیس پہ اپلائی کروں گی پھر اس میں میں ایچیز ایڈ کروں گی اس کے بعد جا کے میں اپنے بالوں میں لگاؤں گی اس لئے فیس پہ وہ نہیں لگا سکتے پھر جلن دینے لگے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی تو چلیے میں لگا لوں پہلے میں نے فیس پہ لگا لیا ہے انفیکٹ گردن پہ بھی لگاؤں گی لیکن ویڈیو کو آف کرنے کے بااد لگاؤں گی اور میں اس میں تھوڑا سا بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کروں گی یعنی کالی مرس کا پاورڈر پھر جا کے بالوں میں لگاؤں گی اس لئے میں نے بولا کہ اس میں مجھے کچھ ایڈ کر کے لگاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دہی لے لیا ہے دہی کو میں نے تھوڑا ساموچ پہ insan چلے ایڈ کر آوں گی چلے ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر میں اس میں نیم کوئل ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو نیبو بھی ایڈ کر سکتے لیکن میں نے نہیں کیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک گلتی کیا ہے کہ مجھے اس میں ڈالنا تھا جائفل کا پاورڈر لیکن میں نے ڈال دیا ہے اس میں اور وہ بھی بہت زیادہ کر دیا ریسی گلتی آپ مد کریں میں نے چھپایا نہیں میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے اب اس میں سے میں تھوڑا سا نکال کے ڈال لوں گی جیتنا چاہیے مجھے اور پھر اس کو سائیڈ میں رکھ دوں گی بعد میں کبھی یوز کر لوں گی اور اب اس کو مکس کر لیں گے پھر اپنے سر پہ لگا لیں گے اچھے سے اور ایک گھنٹے تک رکھیں گے پھر شمپو کر لیں گے تو آپ آگے ویڈیو میں بنے رہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بالوں میں بھی لگا لیا ہے اچھے سے تو آپ جیسے کہ ہم دھوپ میں جاتے ہیں تو پھر بہت سارا ہمارا فیس بھی جلنے لگتا ہے اور سر بھی بہت زیادہ ہی گرم ہو جاتا ہے اور بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے تو کچھ دیر رکھئے گھر میں اور اس کے بعد اپلائی کیجئے یہ آپ ویکلی دو دن کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو الڈر کر کے کر سکتے ہیں ایسے کر کے کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے اگر دہی کیا ہوتا ہے دہی تھنڈا کرتا ہے اور اس وجہ سے بال کو بہت ہی ایک تھنڈک ملتی ہے آپ کے فیس پہ ایک گلو بھی رہتا ہے بال بھی سوفٹ رہتے ہیں اس میں ہنی ہے اس میں دہی ہے اس میں آپ کا نیم کا اوئل ہے جو کی ایلرڈی ورہ اچھنگ اچھنگ جو ہوتا ہے اس کو ختم کرے گا تو امید کرتی ہوں آپ سب سمجھ سکتے ہیں تو اس کو اب میں نے لگا لیا ہے پھر جا کے میں اس کو آدھے گھنٹے تک رکھوں گی اپنے بال پہ آپ چاہیں تو میکسیمم ایک گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بال پہ میں نے لگایا ہے ساتھ میں فیس کو میں 30 منٹ سے زیادہ نہیں رکھوں گی فیس پہ میں دھولوں گی لیکن جو بال پہ ہے میں 30 منٹ سے تھوڑا سا زیادہ رکھوں گے اور اس کے بعد میں جا کے ایک ساور لے لوں گی اور آپ چاہیں تو سیمپو کر سکتے ہیں چونکہ دہی ہے تھوڑا سا تھوڑا سا ایک بدبو آتا ہے اس وجہ سے آپ سیمپو کر لیجئے گا سیمپو کر لیں گے تو اچھا رہے گا میں ابھی بات اس لئے کر پا رہی ہوں کہ اس میں کرد ہے بیشن ہے بیشن بھی بالوں میں لگایا جاتا ہے اگر آپ کسی اپنے گھر کے دادی نانی یا ممی سے پوچھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بیشن بھی بال میں اپلائی کے جاتا ہے اگر آپ بیشن سے بال دھوئے تو بھی آپ کا بال بہت سوٹ ہوتا ہے اگر واقعی آپ کو تھنڈک چاہیے تو میرا ایک آلریڈی ویڈیو ایسا بنا ہوا ہے تو پلیز میں کوشش کروں گی کسی لنک مطلب اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو حام کریں لیکن ہاں کچھ لوگ کا فیس بہت سنسٹیو ہوتا ہے تو مجھ سنسٹیو ہوتا ہے تو پہلے آپ ایک ٹیسٹ کر لیں اس کے بعد ہی یوز کریں بالوں میں کر سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ بالوں میں بھی آپ کے الرجی کریں تو جب کی کرتا نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک ٹیسٹ لے لیجیے گا تو اچھا رہے گا اس کے بعد ہی یوز کیجئے گا یہ بہت ہی اچھا ہے آپ یہ اس کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کے چہرے پہ گلو رہے گا آپ کا بال بول بھی جو بال ہیئر ہے آپ کے سوپٹ رہیں گے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہو آج کا ویڈیو میں ایسے ہی ختم کروں گی چونکہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے پورا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہو اچھا لگا اچھا لگا ہو تو لائک سیئر سبسکرائب جرور کریے گا تب تک کے لئے ٹیک کیلئے بائی بائی تھنکس پوروچی